اسلام علیکم ناظرین پروگرام میشن دیئے کے ساتھ آپ کی مزدان سمینہ وقال ناظرین ہمارے آج کے مہمان جناب سینیٹر غوث محمد خان پی ایم ایل انسون کا تعلق بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھوں کے ساتھ تشکر فرمائے جناب سینیٹر سر کامران سادہ پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انتخابات دوہزار اٹھارہ کی تیاریاں اور سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی طریق انصاف کا سو دن کی حکومتی پولیسی کا اعلان امران پہلے نوے دن کی تبدیلی کا حساب دیں پیپلز پارٹی کا یہ کہنا اور ووٹ کو عزت دو ہی ہمارا انتخابی نعرہ ہے نون لیگ اور نون لیگ کا تنازات سے دور رہنے کا فیصلہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نکتے ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ سے نیازے صاحب کے آپ کا جناعت کا یہ کہنا کہ ووٹ کو عزت دو ہمارا انتخابی نعرہ ہوگا اچھی بات ہے انتخابی نعرہ یہ ہونا چاہیے ووٹ کو عزت ملنی چاہیے ووٹر کو بھی عزت ملنی چاہیے اسی قرار سے اسی حساب سے نون لیگ کا تنازات سے دور رہنے کا کیا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا کہ اب کنفرنٹریشن والی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے گی یا اگر ایتنا ماحول کہیں نظر دی آتا ہے تو اس کو ختم کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری اپارٹی کے کبھی یہ نظریہ نہیں جائے کنفرنٹریشن کی جائے ہم نے تو ہمیشہ شروع سے ہی جب دو ازار تیرین اقتدار ملا تو ہم نے تو شروع سے یہ کہا کہ موسیٰ مسائل پر جائے توجہ اکانمی ہو گئی لورڈ شیڈنگ ہو گئی درشت کر دی گئی اس پر ہم نے انگامی براندر کے کام کیا لیکن بد قسمتی سے ایسے کہ ہمارے جو مخالف سیاسی پارٹی تو ہم نے احساس ہوا کہ پہلے ہم نے سو دن پورے کیا اور ہم نے میگا پروس سے اعلان کیا اس پر امی طور پر ہنگر کی کارلیت انہیں سنگر کی شہر اگر یہ پانچ سال بعد ان کے کام مکمل ہو گئے تو ہمارے پاس کوش نہیں رہے گا یا جنہیں پانچ سال پیرا آئیں گے پھر ہم نے جو اتجازی 66 کی ایجیٹیشن کی دھرنے آپ کے سامنے ہوئے اور اس کی وجہ سے چیپیک یہ چینیس صدر نے آنا تھا وہ دورت سے ساتھ نہیں لیٹ ہو گیا اس وقت ہم اچھ رہے ہیں یہ سنگر سے وہاں سٹیج پہ چارکے گالیوں دیتے رہیں ہمارے دکارت کے مزاق اڑایا گیا اور کیا کیا نام بھی گھرے گیا اور جھٹھے اٹھایا گیا اور اس سے پاوجود ہمارے اکارے ہم نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دینا ہمیں چپ چپ کام کرنا ہے پانچ سال کے بعد ہم پھر عوام کے پاس جائیں گے تو وہ عوام اگر چائیں گے تو دوبارہ ووٹ دیں گے نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد پھر لاکھوں شروع اور پھر پناہ میں شروع ہوگا اس قسم کی چیزیں اصل میں تو سب سے بھائے ان سے ہوتے ہیں عوام ہوتے ہیں کہ پانچ سال حکومت کی کارکلگی دیکھتے ہیں اس کے بعد خیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے تو ہم نے یہی چاہیے ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ خیصلہ ووٹ پر چھوڑ دیا جائے یا ووٹر پر چھوڑ دیا جائے کہ کس نے اچھا ٹی ووٹر کیا ہے وہ اپنی بھائی سانت کا ووٹ دے اور پھر اس کے بعد عوام جس کو چاہے ہمیں دے کسی اور پارٹی کی دو تو یہ ہے ہمارے کہنے کے یہ مطلب ہے کہ جس شخص کو یہ جس پارٹی کو عوام منتفق کریں اس کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے آپ کی جماعت آپ کی پارٹی آپ نے کہا ہم نے ڈیلیور کیا ہے ظاہرہ اسے ساتھ سے آپ جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں 2018 کے الیکشنز کیا کی تیاری ہیں اس حوالے سے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک یہ بات کی طریقہ صاحب کے رانومان نظر محمد گوندل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بھی اس حوالے سے ہم جانیں گے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقع جاننے کی کوشش کروں گی کہ پہلے حکومتیں ملتی رہی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پاکستان مسلم بھی مین کو بھی سنٹر کی بھی صوبوں میں بھی حکومت آپ کی رہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بہتر کر دیں گے وجہ سے 2018 کے الیکشنز میں جائیں گے اس کے ساتھ آپ کی جواب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے ان کے اس بات کا یہ جواب دیا کہ پہلے 90 دن کی تبدیلی کا تو حساب دے رہیں عمران خان صاحب پھر 100 دن کی جو آنے والے 2018 کے الیکشنز کی بات تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 90 دن کی جس تبدیلی کہ انہوں نے بات کی تھی وہ اس میں اپنے صوبے میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مہترین کو لگتا ہے دن کی تبدیلی جو تھی وہ تو نظر آ رہی ہے کہ حکومت کے دن پورے ہونے میں وقت پورے ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں اور ہمیں وہ تبدیلی جس کے دعوے تھے وہ تو کہیں نظر نہیں آیا نہ جب انہوں کا ویڑی بنا نہ ہی جو ہے ایسی کوئی ایجوکیشن پالسی آئی نہ ہی کوئی اپنے اترساب کا عمل ایسا بہتر آیا اترساب کمیشن انہوں نے فرمکشنل نہیں نہ ہو سکا صوبے کا اسی کے ساتھ کا جو ترقی کے دعوے تھے جو بیانات تھے ابھی جس کے ان کے بیانات ہیں یہ ایک موکریہ آفتان سال میں دیکھیں بات کہنے میں بہت اچھی رکھتی ہے یقین ہر ایک کو عوام کی صدمت کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے لیکن باتیں وہ کرنی چاہیے جس پر آپ عمل کر چکے ہو جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہو یہ بیٹھ کے انجیوز پر بنا لینا ایک فلان اس سے لے کے سامنے آ جانا بڑی بڑی باتیں کر دینا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کیا ہے آپ نے اب تک جو ترقی لے کر آئے ہیں کے پی میں وہ نظر تو آئے وہ جو فیشل پولیسی زیادہ آئے وہ ریپارنز زیادہ آئے ہسپٹل کے نام پر کے کیوں نے ویڈیو جاری کی کہ ہم نے یہ یہ ہیلت پوجیک یہ ہسٹیل کیا کوئی نیا ہسٹیل بنائے یا تو وہ منطوبے سپی پوک پارٹی کے دور میں شروع ہوتے یا اس سے پہلے شروع ہوتے یا ان کو یا کامل پر شکار کیا یا اونی کی تقنیل کو جہاں اپنا کارنامہ بتایا تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میرا اونی خیال کہ اب اس طفح پی تی آئی جو پچھل دفعہ بھی ان کو ووٹ مل گئے تھے وہ ووٹ ملیں گے پھر آپ کے سامنے وہ بھی ہوگا یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طفحہ ان کو وہ ووٹ ملیں گے جو پچھل دفعہ ملے اگر یہی بات آپ کی جماعت یا نوم لیگ کی جماعت ان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں سی پوک پارٹی دو ہزار کے پیرہ کے الیکشن میں کمپین نہیں کر سکی تھی بلکل نہیں کر سکی تھی کیونکہ سیکیورٹی کنسررز پہ سیکیورٹی تھریٹس پہ سابق صدر آسفلی زرداری صاحب صدر مملکت تھے وہ فیکنگ میں نہیں جا سکے تھے بلکل بلکل زرداری ہمارے چیئرمن پڑھائی کر رہے تھے اپنے ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر رہے تھے تو اس وقت کی حالات میں اور آج کی حالات میں بہت فرق ہے آج پیپلس پارٹی اگر آپ دیکھیں دیکھ سندھ کے اندر ایک ریولیشنری جو انیشیٹرز میں ہیں پیپلس پارٹی میں سپیشلی ہیلتھ کی فیلڈ میں ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں تھر کا پروجیکٹ میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھر بدلے کا پاکستان تو یہ یقین ترے کہ اکھو بھی امریکل پر پاکستان جاتا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور کمپیشن کے مرائل پر ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک پرسکشن بلڈنگ اس مرے سے پیپلس پارٹی کے خلاف بلد ہوتا رہا لیکن پیپلس پارٹی نے جو کارکردگی کی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ ووٹ نہ ملنے کی وجہہت یہ وہ ہماری ووٹ نہ ملنے کی وجہہت یہ تھیں کہ ہم ہمارا جو عوام کے رابطہ تھا ہمارے رابطہ تھے آپ ہم فیلڈ میں ہیں پیپلس پارٹی کے چیرنل بھی فیلڈ میں ہیں پیپلس پارٹی کے سب پریڈنٹ جو ہے آسفلی زرداری صاحب وہ بھی فیلڈ میں ہیں لوگوں کے رابطہ تھے ہیں ہم کمپین کر رہے ہیں نظر محمد گونزل صاحب صاحب نے ہمیں جائم کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی نے سو روزہ پلان جو ہے وہ سامنے رکھا ہے اس سے قبل جو ہے جو سے کہ ابھی پیپلس پارٹی کے رانما ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی اس پلان آپ کی جماعت نے دیا تھا نوے روز کا جب وہ پلان ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو اس بارے میں کیسے امید رکھی جا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دونوں آپ کے مہمانوں کی باتیں سنی یقین ان کے اپنی طور پر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ چیز ہوگا لیکن کیا درموں کی وجہ سے لاپ ڈاؤن کی وجہ سے ان کے جو چھے منہ رہا ہوئے مجھے ان کو بہت دکھ ہے بہت تکلیب ہوس کی لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں لوگوں کو ساپ پانی ملا اور بھی کہ چار سال کرنے پانچ چار سال میں لوگوں کو پانی ساپ پانی پینے کے لیے ملا کیا لوگوں کو آسپیٹل میں ڈاکٹر اور میڈیسن ملی کیا پبلک سکول کے بچوں کو تعلیم ملی کیا لوگوں کو امن و اعمال کے حوالے سے کرائم ریٹ میں کمی آئی کیا ان کا جو جی بھی ریٹ تھا وہ پہلے سے کام ہوا یا زیادہ ہوا کیا جو انہیں لون لیے پہلے سے کام کیے یا اس سے کہیں زیادہ دیئے کارکربگی کہنے کیسے دو سڑکیں بنا رہے سے دو پول بنا رہے سے کونے نہیں بنتی انسٹیوشن کیا انسٹیوشن بیٹنگ میں انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ دکھایا جس میں یہ کہہ سکتا ہوں پورا پنجاب تمام مہنے تمام دپارٹمنٹ موجود ہیں لیکن کمپنی چلا رہی ہیں یہ کون ہے یہ ہیلس کمپنی ہے یہ ایڈوکیشن فاندیشن ہے یہ ساپ پانی کے پینے کے پانی کے کمپنی ہے اور ان تمام کچھ ہاتھ ہیں اس سے بھی نہیں جا رہا ہے ان پر جو لگے ہوئے ان کے چیو وہ ان کے اپنے گھر کے لوگ ہیں اکترون رفعہ کا بجت جا رہا ہے پھر میں کوئی کیا کرنا آپ نے میری بات پر سنگیر ہے جو کہہ تو دیا ان لوگوں نے کہ آپ نے کپک میں کچھ نہیں کیا کیا کپک میں پرائیوٹ سکولوں سے بچے پبرک سکولوں میں گئے کیا آپ کپک نے لوگوں کو ڈاپٹرز کی سولت اور ہیلس کارٹ ملا اور وہ صوبہ جس کے یہ ایزامپل دے رہا ہے وہ صوبہ جو ایک تیرون کے حوالے سے دباقوں کے حوالے سے اس ورسٹ پوزیشن کا اس صوبہ کی حکومت کو اللہ کے شکر ہے دنیا کا ورڈ بینک دے رہے ہیں جو ہی جو اجارے جو اس وقت جو ریٹنگ کر رہے ہیں بلکہ کرائیم ریٹ اس میں صوبہ میں کام ہوا میگائیو صوبہ میں کام ہوئی جو صوبہ میں زیادہ ہوا تو کہنے کا مقصد یہ اور یہ جو میں ریپورٹس ان کی بات کر رہا ہوں کچھ پاکستانی سروے ریپورٹس نہیں ہیں یہ انٹرنیشل جو کرڑیبل ڈپارٹمنٹ ہیں یہ ان کی ریپورٹس ہی بات کر رہا ہے تو جہاں تک تلک ہے سندھ کا اس حوالے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے نیمان رہی قابل اعترام ہے اور میں اس کو زیادہ اس جواب کے حوالے سے بات کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ جس مناب نائے پک رہے ہیں کچھ زیادہ باتیں کرو اب سندھ کے حوالے سے اب تو پتہ نہیں کتنے پچھلے پانچ سال بھی اس سے پہلے بھی یہ ساری حکومتیں کرتی کرنے تو مقصد یہ ہے کہ وہاں کراٹی کے حوالے سے کراٹی کے کترے کے حوالے سے کراٹی کے پانی کی پینے کے پانی کی سپلائی کے حوالے سے تو پھر کہنے کو بہت کچھ ہے اور کہہ دیتے ہیں سعودین کا پرگام انہوں نے دیا ہے ہر شیڈو گورنٹ جو ہے وہ اپنی پرائیٹی جو ہے وہ کرتی ہے کہ سو دن میں ہم نے ایک نیسی دن ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ایک قاضی تیو کام جو پیٹی آئی نے کیا ہے اب اس سے دیسیزم شروع ہو گیا اگر ہم درنا نہ دیتے ہیں اگر ہم لاک دون نہ کرتے ہیں یہ تین سوارب کتا ہے کہ چوری کون دول گا یہ جو بہر آج جو بہت بڑے اچھا میں نظر صاحب بنے اسے پیٹی کے پرگام کر رہا ہوں آپ کے لیے مشکل ہوتی جا رہا ہے نہیں نظر صاحب آپ کی باتوں کو جواب لیتے ہیں غوظ صاحب آپ سپانس کرتے ہیں پہلے انہوں نے بات کی یہ دیکھنے بنی گالا ہوں بیٹھ کے تو پرانے کرتے ہیں اور خود ہی انرازے لگا کرتے ہیں ابھی یا شپی کی اس پر باب دور کے لوگ کس کو پسند کرتے ہیں لوگ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس قرائسی کے باوجود تو ہم نے کچھ ڈلیوار کیا تو تمہیں رہا ہمارے ساتھ کرتے ہیں پرامہ نہیں نکلا ہم نے کس گایا جی جیگی گلپس کو پسند کرتے ہیں کہ تھوڑا مرید zechش تصوڑے ہیں تو وفانہ چارتے ہیں ہمارے ساتھ میں ویسٹگیشن ہوتے ہیں خاص پسند کریں جیشcod آپ اپل چکی سکندل ہوں کہ Cohenر صاحب کیوں نے خصد ہو نا میں چک simplifi نہیں گورندر صاحب پریادا طرف buys آرکھیں دور میں بھی کافی سکندل ہوئیں تو کیونکہ ہم ذاتیات کیا جانر ہے یہ جانرہتی ہے جاہتی ہوتا ہے ایت میں اعتکی پاس آتی ہوں لوگ ہمارے ساتھ کردیں تو ہم نے کوئی عیر کیا باقی کررکشن جب ثابت ہوکی تو سب بات کریں گی کررکشن سب تک تو ایک پار بھائی بھی ثابت نہیں کر سکے سپیم کورٹ کے ساتھ سماعت تھی کہ جی ایٹی لگ رہی ہے اب نیا بھار میں نے ایک اب دو مینے بعد ایک مینے سنسل لیتی ہے مقصدی تو کروکشن نہیں ہے ان کا مقصد ہے ان کو ارگیدو اور ان کو دیماریلیز کرو اور تاکہ عوام چمجھے کہ یہ اس کا بطیرہ ہے کہ جھوٹ کولتے جا اور بولتے جا اور لوگ سچ سمجھے لگے خان صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ایک بلین تری ہم لگائیں گے کے پی کے میں تو اس نے تو لگیں نہیں شہر ستمی ہو تو میں نے دوبارہ کروکشن کے ایک ارت بیس کرو لگائے ہیں اس سے بھیڑا جوش بلو تو لو پھر تو لو متمند اچھا نہیں ہوں جنے لوگ کو پھلو کریں گے آپ حسیمیل کی باز بھی ہمارے تیل سپیرز آئیو سو سرو ہرهرہن آپ کسی بات کرتے ہیں آپ دو ساتھ پہلیکے بات کر رہے ہیں آگا آپ کسی دیل سے تیل سے پی جا سکتے کے اور یہاں پہلیوں نے کلکتہ سکول اپ گریڈ ہوئے ہیں ہلس پناہنے میں ہوئے ساپ پانی کی اپ رہکان پر ہم دیئے تو ساپ پانی دیئے ہیں چارہیں بہت پائی انہوں نے آئے ہیں سترہ ساپ پیر میٹر میں گم اور لوڈ چیزن کے حوالے سے بارہ بار میگر وارٹ ہم نے جس کا میں اٹھ کیا یہ تمام بولی بات ہے دوسری میں ایک بات یہ کہتے ہیں لون کی بات کہ یہ لون زیادہ لیے ہیں میں کچھ نہیں کہتے ہیں کہ یہ لون نہیں لیا ہمارے سے زیادہ لون لیے ہیں اور ہم نے دور لون لیے ہیں تو اس کے کتنی وقت کھانے لگئے ہیں وزیدی کے کھانے لگئے ہیں بارہ گار مہ گار اچھے تو ہی آئیڈ ہوگئے تو اس لیے قوم کو ہمیں یقینی صرف بتانا کہی ہم یوک دیر گوئے کہنا ایلکشن جائے ہیں آپ کو قوم پاکی آئیر ہوگئی ہے تو یہ بھی کتنا جوڑا ہے عوام کو حسنا چاہلے ہوگئے ہیں ہم بجائے اس لیے کسی ایسی سیچوشن میں چلے جائے کہ ہماری کسی کی بھی بات عوام کو سمجھنا ہے کہ میں اس لیے آپ کی پارٹیز کے حوالے سے آپ سے توال کر رہی ہوں تو میں آپ تینوں سے یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی پارٹیز کے حوالے سے مجھے اس کا جواب دے بجائے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو پر ہم لوگ اقزام کر آجی میں پاکستان پیٹس پارٹی جی سر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں گوندر صاحب میں ذرا سائر صاحبہ کو اس میں انوالف کرلوں بنا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیٹس پارٹی ہے اور پیٹس پارٹی سے پہلے بھی کئی مرتبہ اقتدار میں آ چکی ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں کیا یہ سب کچھ بات یہ ہے کہ پہلے پیٹس پارٹی نے سٹیپ دائیں سٹیپ دائیں سٹیپ دائیں سٹیپ دائیں سٹیپ دائیں یہ کوئی آفان کام نہیں تھے لیکن پارٹا کیوں پیٹس پارٹی نے نہ صرف شنافتی ایک جو ریولوشنری سٹیپ تھا وہ کپی کو پیٹس پارٹی نے جو ہے نام پاکستان پار کا کینچ گیا یہ فارم سٹاٹا کے اندر پیپس پارٹی نے سٹارٹ کیے اسی طرح سے جنوبی پنزاد کے لیے سب سے پہلے پیپس پارٹی نے آواز اٹھائی اور یقین ان پیپس پارٹی کو اقلی حکومت ملتی ہی تو پیپس پارٹی اس پر عمل بھی کرتی اور کرے گی بھی انشاءاللہ جیسے بھی حکومت ملے گی آپ کی دیکھیں کہ پیپس پارٹی نے ایک بڑے گیت کے بعد حکومت میں آئی اور ایک ایسے وقت میں آئی جبکہ دہشت گردی اپنے اروج پہ تھی ہم نے اپنی شہید لیدر بنظیر بھٹو صاحبہ کو دہشت گردی کی وجہ تک ہو دیا کہ وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان اور میں سمجھتی ہوگر ہم خواتین کی بات کریں تو ایک عالمی نقصان ہے اور اس کے باوجود بھی ہم ثابت قدم رہیں اس کے باوجود بھی ہم نے انتشار میں ہونے دیا اس کے باوجود بھی ہم نے پاکستان کی سالمیوں اور یہ چہتی کا نعرہ لگایا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ تب سے پہلے کہ آئین کو بہال کریں کیونکہ آئین آپ کے ڈھانچہ جو ہے ملک کا وہ جب صحیح نہ ہو تو پھر آپ ملک کو کیسے ستابلیٹی کی طرف لے جا سکتے ہیں آئین کو بہال کیا سب کو اکٹھا بٹھائے مشکل ترین پیس لے کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز تاری میں خازہ پالیسی کو ایک طریق رہا پر ڈالا پیپلز تاری میں صوبہ کون کے جائے سکتی ہے این ایسی ایوارڈ دیا تو یہ تمام سپس اسی طرح تھے کہ آگے آگے بہتری کی طرف جائے آگے فاتح کی بات بھی پیپلز تاری میں شروع کی اور اسی طریقے سے ساوٹ پنجاب کی بھی اور اس کے بعد ہماری حکومت نہ کیپی میں تھی نہ ہماری حکومت پنجاب میں تھی نہ ہماری حکومت ہماری سردھر میں تھی لیکن ہم نے ایک پوشش یہ کی ہے کہ جہاں پہ بھی کانون سازی مل کے مقاب میں ہو جہاں پہ بھی ہماری حکومت سے ہم نے ایک ایک سٹیپ آگے بڑھایا آئیں کو بحال کیا سوبو ڈیوالف کیا پاورز کو سوبو کو ان کے حق دیئے این ایسی ایوارڈ کیا ہم نے دوبارہ فال بنایا اس طرف مقصد یہی تھا کہ سوبو کی درمیان ہم آہانگی ہو یہ ہو کہ بحرومیوں کا احساس ختم ہو یہ ہو کہ ڈیوالپمنٹ ہو یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی فیضہ تھا جو خیبر پختون خواہ کو اس کا نام دینا اسی طریقے سے فاتح کی اندر ریفارم کی فیضہ تو آپ کی جمعات سردھوئے ہیں آپ کی جمعات سردھوئے ہیں اور جنبی پنجاب سرکیتی کے سردھ آپ کی سیپ آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ آئیں گی انشاءاللہ آئیں گی فیفت پارٹی کا چاہنے والا ہے لیکن نعرہ کو ہوتا ہے نا جو لے کے اپنی جماعت آپ کی اترتی ہے کہ ہمارا نعرہ اپنی منشور آپ کا جانتا ہے ہم اپنی منشور انویل کریں گے شیرمن انویل کریں گے ہمارا نعرہ جو ہے وہ بیسک جوان کی ضروریات ہیں پالیم تہت روگگا بیسی کپڑا اور مکان امن خلامتی پاکستان کی خوشحالی یہ ہی ہمارے نعرے ہیں یہ ہی ہمارے نعرے ہیں یہ ہی ہمارا پیغام ہے یہ ہی ہمارا منشور ہے اور اسی کو لے کے ہم آگے چلے ہیں نگر گونگل صاحب بات آتی ہے اس پر کہ چلیں آپ نے پلان دیا امیدیں دوسری جماعتوں کی بھی ہر ایک کا ہاتھ لائے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے بہتر سوچے اور یہ سوچے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ اس نے جیتنے ہیں یا وہ اس کی پلیٹ میں آئے گا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن انتخابی جو سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت صورتحال ہے سب سے بڑی کنسنسز ہونا انٹرین سیٹ اپ کے لیے نگران وزیر آزم کا اس کے اوپر آپ کی جماعت دو بڑی جیتنی جماعتیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا وہ تو یہاں پر بیٹھی ہیں آپ کے نزدیک کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شاید الیکشن کو تھوڑا ڈیلے دیکھ رہے ہیں تو اس ساری سیچوشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ الیکشن کو بروقت دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج اس طرح سے الیکشن کمیشن نے تجویز بھیج دی ہے ستائیس جولائی پچیس جولائی پچیس چھبیس اور ستائیس کی تجویز کی ہیں تین تاریخیں اور انہوں نے آگے بھیج دیا ہے اس تجویز کو اب اس پر جس طرح پر جواب آئے گا تو آگے گیٹ رکھی جائے گی آپ بھی اس سے بلکل اتفاق کرتے ہیں کہ انہی تاریخوں میں الیکشنز ہوگے یا کچھ آگے زیادہ دیکھ رہے ہیں ہم پوری طرح تیار ہیں اور ہم کوشش بھی کریں گے توقع بھی کریں گے کیونکہ الیکشن کا ڈلے ہونا کام کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ ہم تو کہتے تھے کہ جب ستائیس میں ہی تو یہ جد میں چاہیتی سکریٹ بورٹ کی اسی وقت ہی الیکشن ہو جانے چاہیے تھے لیکن یہ جو دو ساتھ بہا ہوئے ہیں جس میں صرف اور صرف ادارہوں کے خلاف پاکستان کے اخلاف موڑی کی ضروران کس بولی گی اپنا لرکنس کا جو بیانیا تھا اس کو فالو کیا گیا بہتر یہ ہی ہوتا کہ دو ساتھ پر یہ اچھے نہ ہو جاتے تو یہ جو ادارے ہمارے کمزور ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کے ساتھ کو نقصان پانچے یہ نہ پانچا لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم توقع بھی کرتے ہیں ہماری کوپریشن بھی ساتھ ہوگی لیکن کیا ہی خوبصورت ہوتا کہ یہ جو بڑی جو بڑی راہیں اچھا یہ بڑی راہیں اچھا یہ بڑی راہیں اچھے دو تین چار پانچے بڑی راہیں آپ نہ فلوٹ کر دیں مارکٹ میں پورے ملک کے لوگوں کو پسا چلیں یہ جو بات کریں یہ کیسے یقین ہے یہ کیسے یقین ہے تو دیسی لوگوں کی اپی نہیں لائے جاتا دیس کیا کہیں گے یہ بات تو ہے کہ اتنا سیغہ اعراض میں کیوں رکھا جا رہا ہے جو ایک تاریخ تھی جو سرچن ٹائم سا جب اناؤنس ہونا تھا تب نہیں ہوا پندرہ مائی کو اب اس کو اٹھارہ کو کیا توقع کی جاری کہ کل ہو یہ اس میں جی نظر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں میں ذرا ان سے جواب لے لوں پھر میں آپ سے لیتی ہوں جواب نظر صاحب جی جو کچھ بھی ہوگا اس جو آئین اور قانون تھی مطابق ہوگا ہم اپنے حکومت کے ختم ہونے کے دو دن پہلے بھی نہ ہو سکتے ہیں کوشی یہ ہے کہ کنسنسیس ڈیولپ ہو اور اس میں چاہتے کا کنسنسیس ڈیولپ نہیں ہوا باپتی دور اس میں یہ ہی حکمت ہے چیز چند نام آ جاتے ہیں پر اس پر ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کی طرح کندوشہ بنا دی جاتا ہے کہ تو یہ عوام اس پر رماد بھی نہیں دیتا تو اس سے بچنے کے لیے خال میں یہ ایک سٹیجی بنائی گئی ہے اور میں نہیں ماندہ کسی اجاب پر جو کہا دیا کچھ ارشاد آ رہے ہیں ان سے مشغل نہ کیا تماموں سے ارشاد دیا جتنی ہی حضرت پلاک کی پارٹیاں سب سے مشغل کریں گے ہم نے ان سے مشغل کریں گے لیکن پبلک میں انونس ہم اس ٹائم پر کریں گے سکتا ہے پرسوں ہو سکتا ہے کچھ نام تو آپ بھی کہیں ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا زیادہ اس کو اب کتنے خال میں خال میں نونس ہو جائے گا خال میں نونس ہو جائے گا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ خبشید شاہ صاحب اور خاکانہ باسیس کا بیٹھ کر کسی ایک نام کو سامنے لے آئیں گے کیا اس طرح الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جایا جائے گا اتفاق رائے آپ سمجھتے ہیں جوان تک مجھے تلا ملی نام پہ اتفاق ہوئے ہیں اب تو جو نام پہ اتفاق ہوئے ہیں نام پہ اتفاق ہوئے ہیں اتفاق ہو چکا کابنٹ کے نام پہ اتفاق ہو رہا ہے کابنٹ کے کون 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 ہوں گے اس پر نام پہ اتفاق رائے کار کاملانتہ آپ اتفاق کرتی ہیں اس چیز پر جو واقعی متفق ہو گئی ہے اپوزیشن اور سٹنگ گورنمنٹ کسی ایک نام پہ کیا بات یہ ہے کہ میں سمجھتے ہوں کہ تک کہ فائنلی نام اناؤس نہ ہو جائے اب جو میں سمجھتے ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا کنسان ہے تو پی ٹی آئی میں تو ابھی مشاورت بھی نہیں ہوئی ابھی وقت بھی نہیں آیا تو اس کے پہلے ہی نام پلوٹ کر دیئے یہ جو ایک ایسی چیز تھی یہ میں احال ہے کہ ایک جو ترس ہے باہنی اور ایک جو ڈکورم ہے اس کے پوڑنے والی بات تھی کہ آپ بیٹھیں آپ پوزیشن پاتیس کے ساتھ بیٹھیں آپ ایک consensus candidate لائیں آپ جو ہے lead of opposition کے ساتھ decide کریں آپ اس میں consensus candidates دے دیں اس کے بعد پھر ان کو لے کے آگے جانے دیں پرامنسٹرک کے پاس کہ وہ decide کہ جی کون کا candidate ہے اگر آپ آپ کے الائز ہیں تو آپ الائز پر مشرق کے بغیر آپ جو ہے وہ اپنے پرامنسٹرک candidate کا اناؤنک کر دیتے ہیں اگر آپ اپوزیشن کا حصہ ہے تو پھر آپ ان سے مشرق کے بغیر اپنے candidates close کر دیتے ہیں یہ چیزیں میں ہمیں ہمیں تھوڑا سا mature سیاست کی ضرورت ہے اب ہمیں ضرورت اس بات کیے کہ ہم اپنے اندر tolerance اور تحمل پیدا کریں دیکھیں جس میں بھی پرامنسٹر نے آنا ہے اس نے آنا ہے 31 مئے کے بعد میں آج آنا ہوں تو کل آنا ہوں تو 31 مئے سے پہلے آنا ہوں تو لیکن ان کا یہ کہنا نظر گونڈل صاحب کا کہ اس کو کیوں ان کے ان کے جائیں بیٹھیں اگر کوئی ایسی چیز ابھی فائنل ہو گئی ہے کوئی نام فائنل ہو گئی ہے اور پبلک نہیں کرنا چاہتے تو بلکل باہنی آپ اس سے بیٹھ کے ایسے میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس سے مشابرت نہیں ہوگی بلکل مشابرت ہوگی میرے اندر ایسا کوئی تبدک تو اس میں میں جا کے بولوں کہ جی مجھے نام لیت کرنے ایک بریکنگ نیوز تلانے تو بریکنگ نیوز کا تھوڑا کم آگے جائیں کبھی کبھی اس سے وہ چیز نہیں بھی ہوتی جیسے سینٹ کے الیکشن تھے تو روضہ ربانی صاحب کا نام وہ اچھی چلی گئی تھی وہ اچھی چلی گئی تھی وہ اچھی چلی گئی تھی کہ آپ ہماری پارٹی ہیں ہم نے اپنی پارٹی کا کینڈیڈیڈیڈ دینا ہے یہ متفقہ کینڈیڈیڈیڈیڈ دینا ہے وہ واحد وہ پارٹی کا فیصلہ تھا جس پارٹی کے فیصلے کے اوپر سیاست کھیلنے کی کوشش کی گئی اور پیپلز پارٹی نے سیاست کو اجیک کیا رضا ربانی ہمارے لیے بہت کاملے احترام ہے پیپلز پارٹی کے ایک پیپلز پارٹی کو انہوں نے زندگی دیئے ان کا احترام ہے ان کی رسپیکٹ ہے وہ آج بھی سینٹ کے ممبر ہیں لیکن آپ ہماری پارٹی کے ممبر پر سیاست نہ کریں اسی طریقے سے دیکھیں ہمیں اس وقت سامنے رکھنا ہے ملک کو اور مچور سیاست کو اچھی بات ہے اگر جو ہے نون لیگ نے بھی رسائیت کر لیا کہ کنفرنٹیشن کی سیاست بزید نہیں ہوگی کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیی ملک مفاد پر ہوتی ہے ملک مفاد پر حملہ ہوتا ہے تو وہ تو پھر امان ریجیکٹ کرے گی اس کو جو ان کا اپنا اجراس ہو ہے نون لیگ کا ان کے اپنے 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 پارٹی کے حوالے سے رنجیت میں اگر آپ صاحب سے پوچھتا کریں یہ آپ خود ہی مثال دے دیئے کہ جلدی نام آنے سے کیا ہوتا ہے رضا ربانی کا جو ہمارے اللہیز سے نوازشکی صاحب تھے صاحب اس کا ساتھ جی جی پر تصوید رضا ربانی کو اور کہاں انہیں جب جب نہ میڈیم میں آکے تو ضردائی صاحب کو پھیل ہوا میرے بندے کا نام یہ کس کس منتے طریقے سے جو آپ کی جماعت نے تین نام جو آپ کی طرف سے آپ کا جاویز میں ہیں آپ نے فلوٹ کر دیئے دونوں سے جماعتوں کا جو یہاں بیٹھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے کچھ ناموں کے اوپر کانٹروورسیز جگلت ہو جاتی ہیں تفسر تجزیہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا جائے کسی بھی ایسی صورت سے بچنے کے لیے وہ بلے کر رہے ہیں اگر وہ بات ماننے جائے تو ان ملمانوں کی اپنی رائے ہے اور کسی کی رائے حاضر رکھنے راکھ رہا ہے مجھے اترام ان کی رائے تک لیکن میرا پوائٹ آف روٹ ہے دیفرنٹ اس لیے ہے کہ جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں پالیمان کی بات کرتے ہیں تو پھر سارے یہ دل ساری قانون سازی اگر کرنی ہے تو پھر سیٹر کرنی ہے تو پھر دو افسر بٹھائیں اور کر دیں میرا اس پر جو میری رائے ہے ان کو بیشاک اچھی لگے یا نہ لگے تو ساندھاگ وہ تو کوئی نمج ہے تو جگڑا نہیں ہے اس پر مقصد یہ ہے کہ جو بھی نام آتا ہے جب پبلک میں آتا ہے اس پر دیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں جو خدا نخواستہ اس کے نام پر کوئی اس قسم کی بات ہے وہ بھی سامنے آتی ہے تو پوری قوم کا کنسنسز ہو جاتا ہے یہ کوئی سیکرٹ ایسا خدا نخواستہ کوئی قوم سا سیکرٹ ہے جو آپ نے اس کو چھپا کے رکھنا ہے کبھی نہیں کرنا تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگ اگر ان نام سامنے آ جاتے تو پوری قوم کو پتہ ہوتا کہ پناہ آ رہا ہے پناہ کا پناہ کا پناہ کا وہاں کون بیٹر کر سکتا ہے اس نے میری نظر میں یا میرے حال میں ایک پوزیٹیو اپینین بن جانی تھی اور پھر اس کے ایک منیمم اپجیکشن ہونے تھے دیکھیں چلو ان کی اپنی رائے میں اس سے نہیں کہتا نمبر دو بات یہ ہے کہ ایک جیسے ابھی میری دوست نے کہایا کہ وہ بیٹھیں جا کے کر لیں ایڈا ہوا پوزیشن سے کنسٹ کر لیں ایک ذمہ داری ہے ہار دن میں بس میں جتنی گومنٹ کی ذمہ داری ہے جیسے لیٹھ میں ذمہ داری کہ یہ جتنی جتنی ذمہل ہیں اس کے مطابق کام کریں تو یہ کہہ دینا کہ جو وہ بات دیں ہوں اس کے بعد اس کے بعد میں میں نے ابھی پنجاب کی بات کی ہے آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جیسے پنجاب نے ابھی میرے سے رابطہ نہیں کیا آگے سے میں لام نسٹر ان کا کہنا ہے جی صبر کریں کونسی جلدی ہے بقصد یہ ہے یہ کو کسی کی ذات کا کام نہیں ہے یہ اگلے الیکشن ہونے اور الیکشن کو کرانے میں ایک اہم ذمہ داری جس جس پہ ہے وہ پوری کرے اور اس کے مطابق کام کوئی فیر انٹری الیکشن دیں تو یہ کہ اس پہ میرا خیال میں کوئی اقلاب والے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو جو کام چیزی کا ہے وہ اپنے حاصل طریقے سے کرے تو پھر اسی میں کنسنسل یا اتفاق راب پیدا ہوگا ہے مرحب آپ اپنے دیمارے کے اپنے جراز میں رہیں گے میڈیا پہ بیٹھ کے تو اس پہ کنسنسل ڈیولپ ہو سکتا ہے آج کیوں مسئلہ بتائیں کہ میڈیا پہ بیٹھ ہوئی اور کنسنل ڈیولپ ہو یہ تو اس پندر کو آٹ کنسنل بنایا جاتا ہے اس طریقے سے تو میخواہ میں جو آئین میں طریقے کار اس طبا ہوں اس پہ چل رہے ہیں ہمیں زیادہ امبیشن نہیں ہونا چاہیے ہمیں زیادہ سامنے آ جائیں گے خزم کسی کو اس پر نحاس بس اتفاق ہو جائے گا دینے لوگوں کو اس پہ اتفاق تو ہو جائے گا اتفاق تاب ہوگا یہ بیٹھ ہوگی تو عوام کا منڈر حکومت کے پاس بھی اپولیشن کے پاس بھی ہو اگر آپ سے ہی ٹیٹھ سے جارہا ہے تو آپ پر اپنے سے چاہیے ہیں اپنے ہی ٹیٹھ سے جارہا ہیں آپ لیڈنگ رول ہیں آپ گولو صاحب کو پتہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے نگوز میں دعویڈ ہوں اور طریقہ انساز کے حوالے سے بھی کہ آنے والے الیکشن میں وہ کون سی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کا جو بہت سیاسی اتحاد ہے وہ کس طرف جاتا نظر آتا ہے ناظرین افتر دس شوٹ بریگ آپ کا ایلیکشن میں جو مینی پیسٹو ہے وہ آپ کی ڈلیوری ہے پانسا جی ایلیکشن میں ڈیلیوری ہے باگی تو باتیں ہیں اور لوگ زیادہ باتیں سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں آپ لوگ نے میگا انفرسٹرکٹر پروڈیٹس بنائے لیکن جو انسیٹیوشن ہیں جب گومنٹ انسیٹیوشن ہیں ان کو جواید نہیں کر پائے پہلے دن سے ہم نے کہا ہے پانسا چیز میں کاروبار پاسیبل نہیں ہے تمام صوبائی حکومتیں مبارک بات کی مستحق ہیں جنہیں اپنے اپنے صوبوں میں انٹرونشن کی ہیں جو کبھی پاکستان کی اسٹری میں نہیں ہوتی یہ تو ہمارے میورس کو بتائے گا کہ ہمیں کتنے بلینڈ آف ڈالرز ملے ہمیں ہم نے دیکھنا کہ امریکی امداد بھی اوورال جو انٹراشنل سپورٹ کی وہ بہتر ہی بہتر ہے ہمیں اپنے ملک کو انٹرنلی سٹرونگ کرنا ہو گئے انٹرنلی آپ کی انٹرنلی آپ کی انٹرنلی جب سٹرونگ ہوں گی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے تو خود پا خود بہتر ہو جائیں ہمیں رسپیکٹ سیکھنا چاہیے ان انٹرنلی انٹرنلی انہوں نے آفر کرنا ہے کانسٹیوشن آ پاکستان کے بتاہشن اپنے ملک کو انٹرنلی انٹرنلی شرط کی یہ کمیشن کی ریپورٹ آپ کی جو میں بنی تھی کیوں نہیں کیا نہیں ایم نو نے مجھے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں لیکن یہ کہا نہیں چاہیے اور یہ بلکل ہمیں چاہیے پاکستان مجھے ہاری مجھے ہاری مجھے ہاری مجھے ہاری موسیقی جو گلپ سروے کی اب تک کے ریپورٹس ہیں اس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت اچھی ریپورٹس ہیں اس حوالے سے کہ ابھی بھی 20% شاید آپ کی جو جماعت ہے وہ آگے جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی اتحادی رہے اس اپسٹنگ گورنمنٹ میں وہ چونکہ فاتح کے انزمان کی بات پہ آپ سے شاید اب ناراض ہوں تو آنے والے وقت میں 2018 کے الیکشنز میں کیا سمجھتے ہیں آپ کو کسی کی سیاسی اتحاد کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی اور اگر پڑے گی تو آپ اپنے پرانے اتحادیوں کو اس ساتھ لے کے چلیں گے کوئی نئی ڈیویلپنٹ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس میں کہ ہمیں کسی حکومت بنانے کے لیے توانس کی ہوتی ہے ضرورت لیکن کہ ہم کسی کے کانتے پر سوار ہو کر اس پر ساتھ لے کے چلیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے ساتھ جو علائی ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے مینر آئی جو سے ایچک سید صاحب وہ ہمارے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں حضر رمان صاحب وہ نراض ہو گئے ہیں انہوں نے حکومت سے علاقی کا بعلان کر دی فاٹہ کی وجہ سے لیکن فاٹہ کا ایک چیز مسلطہ اور فاٹہ کے ہم نے خودش کا نشک چیزے عبدی آدم صابق عبدی آدم نواز شریف نے آج سرطہ عزیز کی سربرائی میں کمیٹی بنائی تھی وہ سرسرہ چلتا آرہا حضر رمان صاحب کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس پر ریفرنڈم کرایا جائے ہم کہتے تھے کہ ریفرنڈم میں اور مسائل بڑھیں گے اس کا کرپیرل کون ہوگا اعلیٰ درسوب بنانے میں اور جو آج سربر ہوا تھا اس میں زیادہ تر یہ ہی کہتے تھے کہ ہمارے انضمام ہو جائے تو ہم اس میں گورنمنٹ ہماری فیصلہ کیا ہے اور کابیریٹس کی توسیق بھی کر دیا کہ یہ فاٹہ کے انضمام ہوگا اور اس کو پرسلو اسمبلی سے پاس کرا لیے جائے گا اس پر چلنڈ میں آ جائے گا اور اکتیس میں سے پہلے یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ اس کو پہلے کر لیتے جو ابھی بھی تو آپ نے نراض ہوئی گئے آپ کے الائیز آپ سے اگر یہ تھوڑا بفور ٹائم ہو جاتا تو بھی ہم جمہوری لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں جمہوری ہم کوئی پوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کنسے سے مارا ہو اور ہمارے لیرچے اس پر انوارے ہوئے لے جس طرح ہمارا ملک خرائی سے میں ہیں میرے خانم جتنی ہمیں جگجیتی کہ ضرورت پہلے شہد کبھی نہیں تھی اور ابھی جگجیتی سے ہی ہم انشاءاللہ جو ہے تمام کے ایکیسی کا واقعہ اور دوسرے واقعات میں ہم نے مل بیٹھ کی مسئلے کو آج کیا ہم سیاسی اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو طریقہ انصاف سے اس کے حوالے سے سوال ہے میرے پاس سیکھنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں نئیمہ کشور صائبہ نے ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کیا ہے جے یو آئی ایف سے آپ کا تعلق نئیمہ کشور صائبہ کیا ہوا بہت آپس کی رفاقت ساتھ چلے دونوں جماعتیں سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ اور اب آکے پاتھا کے ان زمان پر رستے جو ہیں وہ جدہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھے سمینہ صائبہ ہمارے رستے ساتھ تھے اور انشاءاللہ یہ چیزیں دیکھے جماعت میں بھی اصطلافات ہوتے تو یہ تو ہمارا اتحاد کا گورنمنٹ کا لیکن جہاں تک پاتھا کا سوال ہے پاتھا کے ہمارا دن سے ہمارا یہ موقف ہے کہ پاتھا کے عمام سے پوچھا جائے اور یہ ہم نے کہتے ہیں یہ آئین میں ہے 247 میں دکھا گیا ہے کہ پاتھا کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کے جھرگے سے پوچھا جائے گا تو اور ہم نے ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے یہ دکھا ہوا ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آئین کے مطابق پاتھا کے انزمام تا فیصلہ کریں گے دوسری طرف آپ اس کی کنٹریڈیکشن دیکھ لیں کل جتو سیکیورٹی سمیٹی میں اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ گلگت بلدستان کو ہم پانچ سال سیکیورٹی ٹیکس چھوٹ دیں گے ان کو دوسرے ملک کے لیور پہ لے آئیں گے تو ان کے لئے الگ پالیسی اور پاتھا کے لئے الگ پالیسی پاتھا کو آپ ڈائریک کیا رہے کہ انزمام پہ جانا چاہیے اس طرح پہلے کہ وہ اُک لول تک ان نے ڈیبلپ کیا جائے کہ وہ کیٹی کے لیول تک آ جائے یا دوسرے ملکوں کے حصے تک لیول پہ آ جائے تو انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم باقی تمام جو اصلاحات ہیں وہ کریں گے اس کے بعد ہم ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے اور جب اس کی طرف جائیں گے تو پھر فاتھا کے عوام سے پوچھا جائے گا یہ ایگریمنٹ ہے ہمارے اصلاحات وزیراعظم نے اور سرکان منسٹر نے کیا تھا دوسرے اہم کی ابھی آپ بیٹے میں ابھی آئی ہوں صرف قومی اسمبلی کا اجلاس تین منٹ چلا ہے تلاوت اور ناس کے بعد تین منٹ چلا ہے اور قورم ٹوٹ کے وہ ختم ہو گیا تو اگر قورم کا یہ حال ہے تو ان حالات میں یہ آئین ایمیڈمنٹ کیسا ہوگا تو کس طرح یہ ٹو 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 میمبرز پورے کریں گے ان کو آخر ایسی جلدی کیا پڑی کہ ان کو ایسے مجلسی اور دوسری جو ایمیڈ چیز ہیں ابھی تک فرطہ کے حوالے سے دن انٹریڈوز نہیں ہوا کسی کو نہیں بتا کیا ہے ان دن میں تو اگر دن میں انٹریڈوز نہیں ہوا وہ بھی کومیٹی میں نہیں گیا تو کومیٹی میں نہ ہمارے پاس وہ ٹائم ہے دوسری طرف آپ دیکھیں انتیس تاریخ کو ٹو 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 ٹی صندوقہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو تقریبا ایک ہفتے کا ٹائم ہے ہمارے پاس تو یہ ایک ہفتے میں کیا ایسی آفت آن پڑی گورنمنٹ کو کہ ان کو جلدی پڑ گئی اور بس کے ابھی کرنا ہے یہ بات ان سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس ساتھ بیٹھے ہیں غوث محمد صاحب وہ ہمیں بتائیں گے اس کا جواب لیکن میں نظر گوندل صاحب کو انوالف کرنا چاہوں گی یہ نظر گوندل صاحب جیسے میں نے ابھی کہا کہ اتحاد بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں حکومت بنانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی اتحادی کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ تحریک انصاف نے تو بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں رکھنا نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں رکھنا مولانا فضل رامان کی جماعت کے ساتھ جتنے بھی جماعتیں ہیں شاید کہیں آپ کا کسی سے اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا لیکن ایک رپورٹر کی خبر کے مطابق ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان مشترکہ انتخابی حقمت حملی بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے تاکہ وہ مسلم لیگ نون کو تف تائم دے سکے کیا کہتے ہیں آپ جی دیکھو اتحاد بنتے ہیں یقینے بنتے ہیں لیکن کو ضروری نہیں ہے کہ ایلیکشن سے تہلے اتحاد بنتے ہیں سام ٹائم جو لائٹ مائلڈ پارٹیاں ہیں ان سے تعلیم بنا لیتے ہیں لیکن آفٹر ایلیکشن اگر ایک پارٹی کے پاس اللہ کا شکر ہے پی ٹی ٹی پوکو کر رہی ہے کہ پاکستان میں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی اور مقشیوں تیٹے لے گی تو اس سے تہلے کوئی بات بھی کہنا میرا خواب میں یہ قبلہ وقت ہوگا کہ ہم اس سے اتحاد کریں گے اس سے اتحاد کریں گے جہاں تک تعلق ہے یہ ایک خانصہ پر اصولی موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ عوام کا مود آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو جو لوگوں میں پھرتے ہیں لوگوں سے رابطے میں ہیں لوگوں کی پچھتے ہمارے ہاتھ ہیں ہم انشاءاللہ نہیں ضرور پرے گی کہ ہم کسی بھی اتحاد میں جانے کے لیے باز ہے مجارٹی میں پی ٹی آئی کے لیے اور اگر ضرور پرے گی تو یہ اس کے بعد آپ دیکھتے بسکت کریں گے میں وہی آپ سے پیدا سارے کی کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا سیاست میں کوئی چیز ہر سے آخر نہیں ہوتی لیکن ضروری نہیں کہ الیکشن سے پہلے اتحاد بنایا جائے الیکشن کے بعد بھی بن سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان جماعتوں کے ساتھ ہمیں یہ تو بڑا سلم موقف ہے لیکن اگر اگر آپ کو ضرورت پڑی حکومت بنانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے وہ تو آپ کی بات درست لیکن اگر ایسا ہوا تو اگر آپ کو ضرورت نہیں دینے جائے اگر آپ کو ضرورت نہیں دینے جائے دے رہے تھے اور نیکس ڈے یہ کیا کر رہے تھے یہ نے اسی پیپس پارٹی کو بھوٹ دیا میڈیا نے سوال کیا تو کیا چاہا کہ جی وہ ایک چھوٹی بیماری ایک بڑی تو ہم نے کہا ایک چھوٹی بیماری کو گھرے لگا لیں تو یہ حکومت کے لیے تو شاید اس سے آکے جانے کو تیار ہیں ان کو بڑی قریر ہے ایک چھوٹی بیماری ایک چھوٹی بیماری ایک شیاسی ریکم ہے اب اس شیاسی ریکم کسی نے تو پھر کرنا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی جو فارٹا ہے وہ شیاسی دائرے میں آ جائے وہاں الیکشن کرا لی جائے وہاں لوگوں کی نمائنگی آ جائے تو یہ چیز جو وہاں جو پشتور مومن جو سار اٹھا رہی ہے اور وہاں کو کتنے وہاں جلسے جدوس ہو رہے ہیں اور مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اپسوس ہوتا ہے کہ جس پاس نے ان کے خلال ان کی علاقے کرانے کے لیے کربانیاں دی ہیں اور وہی ان کے خلاف نعرے لکھا رہے ہیں مجھے بہت تک ہوتا ہے تو اس کا باہد ہاں چاہتے ہیں حال جہی ہے کہ ان کو جلدی جلدی سیاسی دارے میں لائے جائے وہاں الیکشن کرایا جائیں وہاں کے نمائندے ہو جو نمائندے ہو پھر سمبلی کا اور سمبلی کا حصہ بنیں اور وہاں آکے اپنے مطالبات پیش کریں اس سے سیاسی بیچینی بڑھ رہی ہے اپنے پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کے بارے میں جو غلپ سرویز اور جو ان کے عداد و شمار آئے ہیں ان کا ووڈ بینک وہاں پہ شاید بڑا ہے کم نہیں ہوا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں مجھے آپ نے یون ڈی پی کی رپورٹ بھی پڑھ لی ہوگی جلدی 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 اس پہ بہت زیادہ ریلائک کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ نے یون ڈی پی کی رپورٹ بھی پڑھی ہوگی کہ سوڑے کا کیا حال ہے اور اگر زمینی کے حقائق پہ جائے تو آپ کو مجھے زیادہ پتا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف میڈیا کے ہم تیارے یہ ریفارم ہوئے اور ریفارم ہوئے ہیں کہ نہ کوئی سکول بنا ہے نہ کوئی پالج بنا ہے نہ کوئی اسپیسل بنا ہے نہ کوئی ضرورتیں کیے تو میرے خیال میں بہت بہتر پوزیشن میں ہے ایم ایم اے کے لیے اس وقت کیپی میں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیای بھی کیپی میں سنجید ہے ان کے سارا فوکس یہ شروع دن سے پنجاب سے ہے اور ان کا جتنا ٹائم تا وہ طرف درمہ اور ایک اجازہ انہوں نے کیپی کی عوام کی طرف بلکہ بہتر پوزیشن ہے اس وقت پر کیپی میں بھی اور بلوچستان میں بھی اور آنے والے حکومت میں بھی ہم انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے گوندل صاحب نے کہا کہ اتحاد کی ضرورت نہیں ہے تو اس پہ آپ سے زیادہ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ ایک بہت اعلان کرتے ہیں کہ ہم ٹی 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 سے ساتھ نہیں سنیں گے چھے پانچے گھنٹے کے بعد ان کو کتار میں لگتے سینک میں وقت دیتے ہیں تو میرے خال میں ان چیزوں کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے کہ کب دور کس سے اتحاد کرے اور کب کیا کرے یہ توڑا آنے والا وقت بتایا ٹھیک چلے یہ تو زیادہ نہیں ہوتی جی 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 میں چاہوں گی نظر گونے ساتھ ہے جو فائٹا کے حوالے سے جو آپ کے پلیج نے بات کی جو میرے خال میں پہلے اگر تھوڑا آپ ذر کے لوگوں سے پوچھ لیتے تو چاہاں جو کہتے کہ ووٹ کو عزت دو تو ووٹ کو تو ہم کہہ رہے کہ ووٹ کو عزت دو جب آئین میں لکھا گیا ہے کہ ان سے پوچھ کے یہ کریں گے تو پھر آئین کا ٹھوٹرٹی میں ہوئے کہ آپ کو اس صوبے سے جس صوبے کے آپ نے چینج کرنا ہے اس سے میجارٹی میں ٹھوٹر میجارٹی کا پسلہ آنا کریں گے تو آپ کو چیتی کو چینج کر رہے ہیں تو چیتی سے بھی آپ کو پوچھنا پڑا گیا نظر صاحب سے جواب لیتے ہیں نظر صاحب دو چیزیں جو کہ وقت بلکل ختم ہو گیا میں چاہتی ہوں بڑا مختصرا آپ دونوں چیزوں کا جواب دے دیجئے گا مجھے ایک تو یہ کہ چیرمن پیری کے انصاف عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آنڈا ہے عام انتخابات میں وہ پانچ ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے جو کہ تین پنجاب سے ایک سن سے اور ایک خیبر پختون خان سے اور اسے وہ اس میں لیں گے پارٹی کی طرف سے بلوچستان سے بھی الیکشن لڑنے کا دباؤ جو ہے وہ بڑھا اتنی جگہ پر انتخابات لڑنے کے بعد کیا آپ سمجھتے کیونکہ ٹی پی میں جیسے ہم نے دیکھا تو اس وقت کا جو ہلکہ ون تھا جو اب اس وقت چینج ہو چکا ہے اس سے عمران خان صاحب نے جب خود الیکشن میں حصہ لیا لیکن اس کے بعد جب اپنا پیڈیڈٹ انہوں نے وہ چھوڑی سیٹ جس کو کڑا کیا وہ ہار گیا تو یہ پانچ سیٹیں جس پہ کے اور یہ شاید سے بھی زیادہ بڑھ جائیں تو آپ آنے والے وقت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ وہ انٹیکٹ رہے ہیں آپ کی سیٹ اگر عمران صاحب جیس بھی جاتے ہیں جی نظر گنزل صاحب میرے خاص ہے میرے لائن گروپ ہوگی بڑا امپورٹن سوال تھا میں نے ان کے لئے رکھا تھا کہ میں آخر میں اس کا جواب ان سے لوں گی چلیں کسی اور نشست میں ان کی جماعت سے اس کا جواب لوں گی آپ سے میں سب یہ آخری بات جانا چاہوں گی کہ ایک تو جو نعمر کشور صاحبہ نے یہ بات کی ٹھیک ہے انہوں نے عمران صاحب کے حوالے سے آپ کے حوالے سے بھی کہا اور جب کہ ہمیں معلوم ہے جنرم قادر بلوج صاحب نے بھی کہا کہ کئی سیٹنگز ہوئیں اور ان کے آمائیدین کے ساتھ فاٹا کے انزمان کے حوالے سے بیٹھ کر بات چیز ہوتی رہی اور اس کے بعد اس کنسنسس پہ آکے کہیں ایک جگہ پہ وہ لوگ بھی کرتے ہوئے یہ جو سینائریو ہے جس میں کہ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ بہت ساری جگہوں سے الیکشنز لڑتا ہے تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جیتنے میں اس میں آسانی ہوتی ہے یا جیتنے کے بعد جب دوبارہ الیکشن کرتے ہیں تو پریشانی بھی ہوتی ہے اس میں مین جو اس بجا ہے اس میں یہ ہے کہ اس پارٹی میں کنٹروپرسی بہت ہے اور ایک ایک چیز سے یہاں چھے چھے کرنی ٹیٹ ہیں اب ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ طریقہ میں یہ طریقہ پڑھائیں چھے کھڑے ہو جائیں پارٹی کے نام سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد الیکشن اس پر جوب بن جائے آپ نے خود بھی بتا دیا جب الیکشن ہے تو وہاں جس کو ٹکر دیا وہ بھی ہار گیا باکی نوز سے خلاف ہو گیا اب آپ دیکھیں گے ابھی تو لوگ محسوس ہویا کہ سارے پیٹے جائن کرنا چاہتے ہیں جب ٹکٹوں کی پاری آئے کی جس سن لوگ تیسے جارے ہیں اس سے سیارے پیٹے واپس آئیں گے اور ان کو تب پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا یہ ایک طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خطرناک گرد حال بھی ہو سکتی ہے ناظرین آج شام کے لیے بس اتنا ہی آنے والے وقت کا انتظار ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کا کہ کب ڈیٹ اناؤنس ہو اور عوام بھی اس کے منتظر ہے کیونکہ عوام کے پاس توائے ایک الیکشن کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ووٹ دے اور پھر اپنا حق مانگے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتے ہیں اور کیا پہنچنے کے بعد وہ ان کے جو پرابلمز ہیں جو ان کے مسائل ہیں اس کو حل کرتے بھی ہیں یا نہیں بار بار ستر سال ہو چکے آپ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھ چکے اور اب آپ کافی باشعور ہو چکے ہیں اور آپ اپنے کینیڈیٹ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا سو ایک اچھی بات ہے کہ عوام میں بھی اس قسم کی اویرنس پیدا ہوئی ہے اور آنے والے وقت میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آپ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا اپنے حق کا استعمال ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ وقت پانچ سال کے بعد ایک ہی دفعہ آتا ہے کہ آپ اپنا بہتر کینیڈیٹ چنیں اجازت چاہوں گی آلانے کے بعد موسیقی